زلہ انتناگ کے ایک بہت خوبصورت گاؤں شمسی پورا سے میں سید بلال آپ لوگوں کے لیے ایک اپ ڈیٹ لے کے آیا ہوں اپ ڈیٹ یہ ہے کہ زلہ انتناگ ہو زلہ کلگام ہو زلہ پلواما ہو یا زلہ شپین ہو ان سارے علاقوں سے اور باقی انہیں وادی کشمیر کے انہیں ڈسٹکٹس انہیں ازلا ہر ایک ڈسٹکٹس سے آج سے آپ لوگوں کے ساتھ اپ ڈیٹ سٹوریز بہت اچھی کہانیاں آپ لوگوں کی دلچسپی کے لائق بہت یعنی جو آپ لوگ سننا پسند کروکے وہ لے کے آؤں گا فلحال ابھی میں انتناگ جسے آپ جو ساؤت کشمیر کا یعنی وستی کشمیر کا بلکل سٹارٹ جو ہی آپ بانیحال ٹینل کروس کرتے ہو تو آپ کو سب سے پہلا ڈسٹکٹس جس ڈسٹکٹس میں آپ سٹپین کرتے ہو وہ انتناگ جلدہ ہے اس انتناگ کے ایک سرحدی گاؤں سرحدی اس حساب سے نہیں کہ اس کا بورڈر جو ہے پاکستان کے ساتھ ملتا ہے نہیں اس علاقے کا بورڈر جو ہے اس گاؤں کا بورڈر جو ہے وہ زلہ کلگام کے ساتھ ملتا ہے یعنی کلگام اور یہ کلگام زلے کا گاؤں اس پار اس گاؤں سے ایک نالہ بہتا ہے جس کو نالہ ویشو کہتے ہیں اس ویشو نالے کے اس پار جو ہے زلہ کلگام ہے اور اس پار زلہ انتناگ یہ گاؤں جو ہے تقریباً پانچ سو سے چھ سو کمبوں پہ مشتمل ہیں جن میں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ بلو پاورٹی لائن سے رہتے ہیں اس گاؤں میں بہت اچھے ایڈوکیشنل انسٹوشنز ہیں جن میں کچھ پرائیویٹ انسٹوشنز ایک ہائی سکول محمدین مسلم انسٹوشن کے نام سے فنکشن کرتا ہے بہت اچھا انسٹوشن ہے ساتھ میں ایک میڈل سکول پرائیویٹ میڈل سکول پیس آف مائنڈ کے نام سے جہاں کے بچے جو ہے آج ڈیفرنٹ اور بہترین انسٹوشنز میں پڑ رہے ہیں اور دیش کا نام جو ہے الگ الگ جگہوں پہ روشن کر رہے ہیں اس علاقے میں اس گاؤں میں ایک بہت خوبصورت سٹیڈیم جو ضرور آپ کے ساتھ ایک یا دو دن کے بعد آپ کے ساتھ جو ہے اس کی شکل لے کے آؤں گا ایک بہت خوبصورت سٹیڈیم جس کی تعریفیں جو ہے یہاں کے انٹرنیشنل کریکیٹرز جن میں پرویز رسول ہو یا عابد نبی ہو انہوں نے کی ہے بہت بہترین سٹیڈیم ہے وہ بھی آپ لوگوں کو دکھائیں گے لیکن فیلحال اس گاؤں میں ہوں اس گاؤں کے پیچھے آپ کو شکل بھی دکھ رہی ہوگی کہ ایک ٹریکٹر لگا ہوا ہے کیونکہ گاؤں کی زیادہ تر آبادی جو ہے اگری کلچرل پروڈکشن پر ڈیپینڈنٹ ہے یعنی خاص طور پر شالی جسے آپ رائس کہتے ہو رائس جو ہے اس علاقے کا ایک سٹیپل بھی نہیں سٹیپل بھی نہیں کہوں گا ایک جنرل فوڈ ہے یعنی اس علاقے کے لوگ جو ہے اس پر زیادہ تر ڈیپینڈنٹ ہے حالانکہ پچھلے تین چار سالوں سے ڈیولپمنٹ کا گراف جو ہے وہ بہت اوپر گیا ہے کیونکہ جو مصرنگر ایکسپریس وے بنا اور ساتھ ساتھ میں بارہ ملہ بانی حال جو ہے ریلوے لائن بنی وہ بھی اسی علاقے سے نکل کے جاتی ہے ایکسپریس وے ہو وہ بھی اسی علاقے سے نکل کے جاتا ہے تو ان دونوں پروجیکٹس میں یہاں اس علاقے کی بہت زیادہ زمین جو ہے وہ چلی گئی لیکن ابھی بھی علاقے میں لوگ زمیندار ابھی بھی موجود ہے اس علاقے کے لوگ جو ہے زیادہ تر جو ہے اسی زمینداری کا کام کرتے ہیں اور بہت کم لوگ اس علاقے جو ہے وہ گورنمنٹ انسٹیوشنز میں یعنی گورنمنٹ ایمپلائی کے طور پر کام کرتے ہیں لیکن اس علاقے کے لوگ جو ہے پڑائی میں اپنا لوہا جو ہے وہ ملک کے انے انے باغوں میں منوا چکے ہیں وہ کیسے وہ آپ کو بتا دوں کہ اس گاؤں سے ہی بہت اچھے ایڈوکیشنس بہت اچھے بیروکریٹ اور بہت اچھے انجینئرس و ڈاکٹر نکل کے سامنے آئے ہیں علاقہ بہت خوبصورت ہے اس علاقے میں انہی کیا کیا چیزیں میں جہاں کھڑا ہوں وہ ایک رائس مل بھی ہے یعنی اس علاقے کا جتنا جتنا جو شالی کا کام ہوتا ہے وہ یہی پہ آ جاتا ہے یہی پہ جو ہے اس رائس کو جو ہے بنا جاتا ہے یعنی اس رائس سے جو ہے چاول نکالے جاتے ہیں یہ ٹریکٹر کی آپ نے دیکھا بھی ہوگا لیکن کل ملا کے یہی کہوں گا کہ علاقہ جو ہے یہ شمسی پورا ہو یعنی کوئی گاؤں ہو جن میں تاچلو ہو جن میں شول ہو جن میں سسر سنا ہو جن میں حسن پورا ہو یہ جتنے بھی گاؤں اس پیریفریز میں رہتے ہیں سبھی گاؤں میں سب سے زیادہ تر پاپولیشن جو ہے وہ اسی زمینداری کے کام میں زمینداری کے کام پہ ڈیپینڈنٹ ہے لیکن ایک اور بات بتا دوں کہ سنٹرل لوکیشن ہونے کے ناتے یہ گاؤں جو ہے دو ڈسٹکس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے کلگام ہو یا انتناگ ہو اس گاؤں نے دوہزار چودہ میں ایک بہت بڑی آفت دیکھی سیلاب کے طور پہ گاؤں میں بہت زیادہ نقصان ہوا لیکن پچھلے نو سالوں میں علاقے کا علاقے کا ترقی کا گراف بہت اوپر گیا ہے علاقے میں بہت اچھے انسٹیوشنز جن میں ہاسپٹل ہو جن میں پنچائت گھر ہو جن میں ڈسپینسریہ ہو جن میں گاؤں میں انسٹیوشن میڈل سکول ہو یا گاؤں میں ہائی سکول ہو یہ اوپر کے آئے ہیں اور بہت اچھی طرح سے فنکشن بھی کر رہے ہیں اس علاقے سے اور انی علاقوں سے آپ کے ساتھ بہت اچھی اپ ڈیٹ شیئر کرتے رہیں گے فلحال کے لیے اجازت کیجئے آدھام